پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے اور چین اگر گھس پیٹ کی کوشش کر رہا ہے تو منشاہ کیا لگتی آپ کو چین کی اس کی پیچھے مائنڈ سیٹ کیا لگتا ہے اب دیکھیں اس سمیں باتشیت کا جب سلسلہ چل رہا ہے تو میں اس سمیں کوئی سندہ وقت نہیں کرنا چاہوں گا اس سمیں کوئی اپنی طرف سے سریٹمنٹ نہیں دوں گا باتشیت ہے جی نہ چلتی ہوتی تب نشیت روح سے میں کچھ نہ کچھ بولتا ایک باتشیت چل رہی ہے اور سوہم چین کے راشپتی نے بھی کہا ہے اور ابھی جو ڈپلومیٹک باتشیت ہوئی ہے وہاں کے اندرسلت کی اور وہاں کے فارن سیکرٹی کے ساتھ بھی جو باتشیت ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ یہ معاملہ چلت جائے جب یہی سٹی اس طمع کی ہے تو اس میں میرے دوارہ کچھ کمنٹ کیا جانا میں اس میں تاؤں چٹ نہیں ہوگا دو چیزیں ہوئیں اس دور میں ڈانلڈ ٹرپ نے بولا کہ پردان منتری مہودی کا موڈ بہت گسے میں حالانکہ ویدیش منترالی نے اس کو ناکار دیا کہ اس طرح کی کوئی بات پلال نہیں ہوئی لیکن وہ مدہستہ کی بھی بات کر رہے ہیں تو بطور رکشمنتری کیا کہنا چاہتے ہیں آپ وہ کہہ رہے کہ ہم مدہستہ کرنے کو بھی تیار ہیں اگر بھارت اور چین چاہے گا تو ہمارے ایک میکنیجم ہے سمشیہ کو سجھانے کا بھارت اور چین کے بیچ اور ابھی اسی میکنیجم کے آدھار پر ہم کام کر رہے ہیں تو دپلومیٹک روٹ اور ملٹری روٹ دونوں دونوں ایک بڑا مدہ نیپال بھی ہے اٹھل جی کہتے تھے کہ جی اس کے سمادھان کی بات کیوں میں نہیں کر رہا ہوں چین بھی کہہ رہا ہے نا آپ نے دکھا ہوگا راستی کا بھی سٹیٹمنٹ تھا ابھی جب ہمارے راجدوت اور وہاں کے فارنس سکرٹی کی جو بھیٹ ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بلکل ساندھپون طریقے سے مابلے کو باتشیت کے دورا سلجھا ہے جانا چاہیے تو باتشیت دورا سلجھ جا ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی عبدالقلام کا قدرہ تھا انتطور قطعہ سلجھا اس کے پہلے بھی حالات اسی پرکار کے کچھ پیدا ہوئے ہیں لیکن سلجھا ہے حل نکلا ہے اس نے بھروسہ رکھنا چاہتے ہیں بھارت کے جنتہ کو عبرشت کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت دبنے والا نہیں ہے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کا مستق کسی بھی صورت میں جھکے گا نہیں ہم نہ تو دنیا میں کسی کا مستق جھکانا چاہتے ہیں نہ کبھی ہم اپنا مستق جھکا سکتے ہیں اٹل جی کہتے تھے کہ نیپال ہمارے لئے رشتہ دار دیش کی طرح ہے اب دیکھئے بھئی آنکھیں دکھا رہا ہے اس نے ایک میپ پاس کر دیا جس پہ بھارت کا کچھ ایریہ ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بہت اور رکشہ منتے ہیں میں تو بلکل اگرم بلکل بھائی کی طرح مانتا ہوں کیوں کرا نیپال چاہیے نا کی اشارے پر اب نیپال کی اوپر میں کوئی آروپ پردادوب نہیں کر سکتا نیپال کا رشتہ ہم لوگوں کا بھائی کا رشتہ ہے اور اس رشتے کو ہم لوگ کسی بھی صورت پر توڑ نہیں سکتے ٹھیک ہے کبھی کبھی بھائیوں کے بیچ کوئی نائی تفاقی یہ نہیں پیرا ہو جاتی ہے تو مل بیٹ کر اس کا سمانہ نکالیں گے کیا نیپال اور چائنہ دونوں کے روئیے سے دکھی ہیں جس طرح سے جو روئیہ دکھائے گا چلیے نیپال کی میں صرف بات کرتا ہوں آپ اس کو بھائی بول رہے ہیں جو روئیہ دکھا رہا ہے نیپال کیا اس سے دکھی ہیں کیونکہ جب سے وہاں پر ہم نے روائل فیملی کا اسیسنیشن دیکھا اس کے بعد وہاں سے سیچویشن بہت بدلی ہے نیپال اور ایک پریبار میں بھی دو بھائیوں کی بیچ کبھی توتوں ہو جاتی ہے توتوں میں میں اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ کے رسولت جائے گا بلکل